اچھا تو یہ لوٹے لندن کی طرف سے مجھے ایک پیار بوکس آیا تھا سب سے پہلے تو اس میں یہ ایک بڑا پیارا سا لپ گلوز تھا آپ کوئی بھی اپنے لپسٹک کو اگر شائن دینا چاہتے ہیں تو ظاہر آپ اس کے پر کوئی بھی گلوز ایڈ کر لیں اس کے بعد یہ اس میں ہائی لائٹر تھا اور ایک بڑا چھوٹا سا پیارا سا پف بناو ہے ہائی لائٹر کے پاس اس کو آپ ایسے ڈائریک لگا سکتے ہیں اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا یہ کریم والے لیکورڈ ہائی لائٹرز ہوتے ہیں یہ آپ ڈائریکٹ نہیں یوز کرتے ہیں اپنے پاوڈرز کے اوپر جب آپ نے کریم والے پروڈک یوز کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو ڈائریکٹ فاؤنڈیشن کے اوپر یوز کرنا ہوتے ہیں فاؤنڈیشن کے اوپر آپ اس کو لگا لیں اور ہلکا ہلکا سا اپنے فنگر کے ساتھ آپ اس کو بلنڈ کرنے تو بڑی اچھی سی ایک نیچرل سی شائن آ جاتی ہے خیر یہ دونوں ہی ہائی لائٹرز کے کلر مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں اور بہت ہی سموثلی بلنڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ ایک پاوڈر ہائی لائٹر ہے میں نے سوچا میں نے یہ لیکورڈ والا تو لگایا اس کے اوپر پاوڈر والا بھی ٹرائے کر لیتی ہوں اور یہ گولڈن شیڈ کے جو ہائی لائٹر ہے یہ بڑے نیچرل لک دیتے ہیں آپ کو اور ڈیر ٹائم میں اس قسم کے جو ہائی لائٹر ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اس میں ایک مسکارا میں نے اپنی آئی لائشز لگائی ہوئی تھی میں نے کہا چھوڑ ہلکا سا ایک مسکارا کا ٹچ بھی دے دو تو خیر یہ رہا جی لوٹے لندن کا پروڈکٹ آپ کو یہ والمارٹ سے مل جائیں گی